اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مجاہد حسین رزوی استاذ دار اللوم غریب نواز الہباد درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں محرمات کا بیان چل رہا ہے یعنی ان عورتوں کا بیان چل رہا ہے جس سے نکاح کرنا حرام ہے آج کی جو عبارت ہے اور اس میں جو پہلا مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا يَجْمَعُوا بَيْنَ اُخْتَيْنِ نِكَاحَ وَلَا بِمِلْكِ يَمِينٍ وَطَعَ لِقَوْلِهِ تَعَلَى وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَنْ كَانَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْمَعَنَّا مَا أَهُ فِي رِحْمِ اُخْتَيْنِ عبارت کا ترجمہ یہ ہوا کہ دو بہنوں کے بیچ ازروع نکاح اکٹھا نہیں کرے گا یعنی اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے اور ملکِ يمین سے ازروع وطی دو باندی بہنوں کو اکٹھا نہیں کرے گا کیوں اللہ کا ارشاد ہے وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ دو بہنوں کو اکٹھا کرنا نکاحن ناجائز ہے اور سرکار کا فرمان ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنا پانی دو بہنوں کے رحم میں اکٹھا نہ کرے یہ تو رہ گیا آیت کا ترجمہ ہم نے جیسا کہ بتایا کہ اس عبارت کا تعلق جمع بین الْأَخْتَيْنِ کی خرمت سے ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ کسی بھی مرد کے لیے دو بہنوں کو بایک وقت نکاح میں اکٹھا کرنا حلال نہیں ہے اسی طرح دو بہنوں کا بایک وقت مالک ہونا تو جائز ہے حلال ہے ممکن ہے درست ہے مگر ایک ساتھ ان دونوں مملوکہ بہنوں سے وطی کرنا کہ کبھی اس سے وطی کرے کبھی اس سے وطی کرے یہ حلال نہیں حرام ہے دو بہنوں کو نکاحن بھی اکٹھا نہیں کر سکتا وطی کی بات تو چھوڑیے وہ تو دور کیے جمع بین الْأَخْتَيْنِ نکاحن بھی جائز نہیں ہے کیوں؟ اس کی حرمت اللہ کی کتاب سے ثابت ہے جیسا کہ مصنف نے عبارت میں وہ آیت پیش کی کہ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا کرو نکاح میں اچھی بات ہے وجہ استدلال یہ ہے کہ یہ آیت ما قبل کی آیت سے مربوط ہے اور اسی پر ماتوف ہے اور ما قبل میں کس چیز کا بیان ہے؟ حرمتِ نکاح کا بیان ہے تو گویا کہ دو بہنوں کو از رووے نکاح اکٹھا کرنا حرام ہے تو جمع بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِنْ نِكَاح یہی مراد ہے اس سے اور یہ حرام ہے عبارت میں جو دوسرا مسئلہ بیان کیا گیا یا دوسری شک جو بیان کی گئی وہ وطی میں دو بہنوں کو اکٹھا کرنا کہ مان لیجئے کوئی آدمی دو سگی بہنوں کا مالک ہو گیا دونوں باندی ہیں اور آپس میں سگی بہنیں ہیں تو مالک ہو گیا مالک ہو سکتا ہے لیکن مالک ہونے کے بعد اس کو چننا پڑے گا کہ وطی اس کس سے کرے گا ایک سے وطی اگر کر لے گا تو دوسری بہن سے وطی کرنا حرام رہے گا اور تب تک حرام رہے گا جب تک جب تک کہ وہ دوسری بہن اس کی ملکیت سے خارج نہ ہو جائے کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے عبارت میں سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی خدا پر اور آخرت کے دن پر ایمان ڈھکتا ہے وہ اپنا پانی دو بہنوں کے رحم میں اکٹھا نہ کریں اس لیے ان کی حرمت حرمت وطی ہوگی حرمت وطی ہوگی ملکن اکٹھا کر سکتا ہے وطی ان اکٹھا نہیں کر سکتا ازراہ ملک دونوں کا وہ مالک ہے لیکن ان میں سے کسی ایک ہی سے وطی کرنا درست ہوگا اور حلال ہوگا ایک سے کر لیا تو دوسرے سے وطی کرنا حلال نہیں ہوگا اچھی بات ہے اب آگے کی عبارت ہے فَإِن تَزَوَّجَا اُخْتَعَمَتِلَّهُ قَدْ وَتِيَهَا سَحْخًا نِكَا لِسُدُورِهِ مِنْ اَهْلِهِ مُبَافًا الٰ مَحْلِهِ وَإِذَا جَازَا لَا يَتَعُوا لَا يَتَعُوا الْأَمَتَا وَإِن كَانَا لَمْ يَتَعِلْ مَنْقُوحَا لِأَنَّ الْمَنْقُوحَةَ مَوْتُوءَةٌ حُكْمًا وَلَا يَتَعُوا الْمَنْقُوحَةَ لِلْجَمْ إِلَّا إِذَا حَرَّمَ الْمَوْتُوءَةَ عَلَا نَفْسِه بِسَبَبٍ مِّنَ الْأَسْبَابِ فَهِي نَيَذٍ يَتَعُوا الْمَنْقُوحَةَ لِأَدْمِ الْجَمْعِ وَتَعًا وَيَتَعُوا الْمَنْقُوحَةَ إِلْ لَمْ يَكُنْ وَتِعَلْ مَمْلُوكَةَ لِأَدْمِ الْجَمْعِ وَتَعًا إِذِ الْمَوْقُوفَةُ لَيْسَتْ لَيْسَتْ مَوْتُوْتَنْ حُكْمَ اس میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے ترجمہ تشریح آپ پڑھ لیں گے تو ترجمہ خود بخود معلوم ہو جائے گا ترجمہ کرنے میں زیادہ وقت لگے گا اور تشریح سے آپ کی بات پوری ہو جاری ہے صورت مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی نے اپنی ایسی باندی کی بہن سے نکاح کیا جس باندی سے وہ وطی کر چکا ہے ایک باندی ہے اس کی اس سے وطی کر چکا ہے لیکن اس باندی کی بہن ہے دوسری سگی اس سے اس نے نکاح کیا آزاد ہوگی یا دوسرے کی باندی ہوگی نکاح کیا تو نکاح صحیح ہے کیوں نکاح صحیح ہے اس لیے کہ نکاح کا صدور اہل سے ہوا ہے اور وہ محل نکاح بھی ہے تو جب نکاح کا صدور اہل نکاح سے ہوا اور محل نکاح کی طرف یہ نکاح منصوب ہوا تو نکاح ہو جائے گا اور جب نکاح ہو جائے گا تو اب نکاح کے بعد اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی باندی سے وطی نہ کریں اپنی باندی سے وطی نہ کریں بھلے اس کی بہن سے نکاح کے بعد وطی نہ کی کیوں اس لیے کہ منکوہ فقط نکاح سے حکم میں موتوہ کے ہیں تو اب اگر باندی سے وطی کرے گا تو وطاہ اکٹھا ہو گیا نکاحن تو اکٹھا نہیں ہوا کیونکہ ایک باندی ہے ایک منکوہ ہے لیکن جب منکوہ حکم موتوہ ہو گئی اب باندی سے نکاح کرے گا تو دو بہنوں کو وطیا اکٹھا کرنا پا لیا جائے گا جو ازروع حدیث ناجائز اور حرام ہے تو اب جمع کے سبب منکوہ سے بھی وطی وہ نہیں کرے گا ہاں اگر وہ موتوہ یعنی اس کی بہن جو باندی تھی جس سے وطی کر چکا ہے اگر اپنے آپ پر کسی سبب سے حرام کر لے کسی سبب سے حرام کر لے کیسے حرام کرے گا اس کو آزاد کر دے آزاد کر دے یا یہ کہ کسی دوسرے کے ہاتھ بیچتے اس کے ملک سے نکل جائے گی تو ایسی صورت میں اس وقت منکوہ سے وطی کر سکتا ہے کیونکہ اب وہ جمع بینل وطی دو بہنوں کے بیت وطن اکٹھا کرنے والی خرابی نہیں پائی جائے گی اور اگر ایک بہن مملوکہ ہے پہلے سے مگر اس سے وطی نہیں کی ہے اور اس کے بعد اس کی بہن سے نکاح کیا تو اب نکاح کرتے ہی اس سے وطی کرنا جائز ہو جائے گا کیونکہ جمع بین الاختین وطن ہوا نہیں کیوں اس لیے کہ موقوفہ حکم موقوفہ نہیں ہوتی یعنی جو مملوکہ باندی ہے وہ حکم موقوفہ نہیں ہے جب تک کہ وطی نہ کر لے وہ موقوفہ کے حکم میں نہیں ہوگی موقوفہ تب ہی ہوگی جب وطی کر لے بخلاف منقوع کے نکاح کرتے ہی بینہ وطی کہ وہ حکم موقوفہ ہو جاتی ہے آج کے سبق میں اتنا ہی باقی انشاءاللہ کل دوسرے جزیہ کا ہم بیان کریں گے یا ایک آگ اور جزیہ آپ یہاں پر پڑھ لیں چونکہ ابھی تھوڑا کم وقت ہوا ہے دیکھئے کہتے ہیں فَإِن تَزَوَّجَ اُخْتَئِنِ فِي أَقْدَتَئِنِ وَلَا يَدْرِي اَيَّتَهُمَا اُولَا فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا لِأَنَّ نِكَاحَ اِهْدَاهُمَا لِأَنَّ لِأَنَّ نِكَاحَ اِهْدَاهُمَا بَاطِلٌ بِيَقِين وَلَا وَجْهَ الَتَّعِين لِأَدْمِ الْأَوْلَوِيَّتِ وَلَا الَتَّنْفِيز مَا التجهیل لِأَدْمِ الفائدہ او لِلِ ذَرَر فَتَعِيَّنَ بَلِلْأُولَى مِنْهُمَا وَنْعَدَمَتِ الْوِلَایَتُ لِلْشَهْلِ بِالْأَوْلَوِيَّتِ فَيَنْسَرِفُ إِلَيْهِمَا وَقِيلَ لَابُدَّ مِنْ دَعْوَا قُلِّ وَاہِدَةٍ مِنْهُمَا اَنَّهَ الْأُولَى اَوِلْاستِلَاه لِجَهَالَتِ الْمُسْتَحِقَّ اب یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے دو بہنوں سے دو عقد میں نکاح کر لیا کسی نے دو بہنوں سے دو عقد میں نکاح کر لیا تو پہلہ نکاح تو صحیح ہوگا لیکن دوسرا نکاح صحیح نہیں ہوگا لیکن یہاں دکت یہ ہے کہ پہلے کس بہن سے نکاح کیا اس کا علم ہی نہیں ہے تو اب ہوگا کیا ان دونوں بہنوں کے ماں بہن تفریق کر دی جائے گی جب علم نہیں ہے کہ پہلے کس سے نکاح ہوا تو ظاہر ہے پہلا بھی ایک بہن سے بھی باطل ہے احتمال باطل ہونے کا ہے دوسری سے بھی باطل ہونے کا احتمال ہے اور دونوں میں سے کسی ایک کا نکاح بالیقین باطل ہے اور ترجیح ہو نہیں سکتی اولویت کسی کو ہے نہیں کسی کو ایک کو متعین کرنے کی صورت نہیں ہے کہ فلاں کا نکاح ہوا فلاں کا نہ ہوا اور جہالت کے ہوتے ہوئے نکاح کو نافذ کرنے کی بھی کوئی شکل نہیں ہے کہ کس کا نکاح ہم نافذ کریں کس کا رد کریں کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے یا یہ کس کر ہے لہٰذا تفریق متعین ہے اور ان دونوں کو نصف محر ملے گا اس لیے کہ یہ نصف تو ان میں سے پہلی منکوحہ کے لیے ثابت ہوا تھا لیکن پہلی ہے کون اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے ہے نا تو اب اس کی ولایت مادم ہو گئی اس لیے جو نصف ملے گا دونوں کو اس نصف کا برابر حقدار مان کے دونوں کی طرف پھیر دیا جائے گا اب پھر ذرا سا اس کی تفسیر سن لیں جو دو مسئلہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ فرض کیجئے کسی کی ملکیت میں کوئی باندی ہو اور اس نے اس سے آگے والا ہے نا معاملہ کہ کسی نے کسی شخص نے دو عقد کے تحت دو بہنوں سے نکاح کر لی اور یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان میں سے پہلا نکاح کس کے ساتھ ہوا ہے تو قاضی کیا کرے گا شوہر کو اور دونوں منکوہ بہنوں کو الگ کر دے گا مطن میں عقدتین کی قید کا فائدہ ہے کہ اگر عقد واحد کے تحت دو بہنوں سے نکاح کیا جائے گا نا تو ان تجمعو بین الاختین کی وجہ سے وہ نکاح ہی باطل ہے اور عورتوں کو مہر وغیرہ کچھ نہیں ملتا اس لیے دو عقدوں کی صورت میں یہ مسئلہ ہے پھر کہا کہ پھر پتا نہ چلے کہ پہلی کون ہے دوسری کون ہے کس سے نکاح ہوا ہے پہلے کیوں اس لیے کہ اگر پتا ہو کہ پہلے اس سے ہوا ہے اور بعد میں اس سے ہوا ہے تو پہلا نکاح صحیح ہے دوسرا باطل ہے بہرحال یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ترجیح نہ ہونے کی بنیاد پر علم ہے نہیں کہ پہلا کون ہے دوسرا کون ہے تو اب کس کو باطل قرار دیں گے کس کو صحیح قرار دیں گے ممکن نہیں ہے یہ تو اب ایسی صورت میں قاضی کے پاس ان دونوں بہنوں کو نکاح سے الگ کر دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اس لیے کہ اس مضلے میں قاضی کے سامنے دو ہی صورت ہو سکتی ہے ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی ایک کو متین کر دے کہ اس کا نکاح ہوا ہے یا یہ کہ پتے نہیں ہے کہ کس کا نکاح ہوا کس کا نہیں ہوا تو دونوں نکاح نافذ کر دے اور یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں ہے کیونکہ ان میں سے ایک کا نکاح تو قطعان باطل ہے ہے نا اس لیے کہ واقعتاً جو دوسرا نکاح ہوگا اس کا نکاح باطل ہے اور پہلے کس کا ہوا اس کا علم نہیں ہے اس لیے کسی ایک کو منقوحہ قرار دینے میں ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی جو درست نہیں ہے اچھا صاحب اور دوسری صورت کے دونوں نکاح نافذ کر دے اس لیے ممکن ہے کہ وہ فائدے سے خالی ہونے کے ساتھ ساتھ ضرر پر بھی مشتمل ہے کیونکہ نکاح کا مقصد کیا ہے لذتِ وطی سے آشنا ہونا اولاد کا حاصل کرنا نسل کو بڑھاوا دینا اور صورتِ مسئلہ یہاں پر جو ہے کہ منقوحہ اور مملوکہ کے بہن ہونے کی وجہ سے ان سے وطی کرنا تو دھر کنار ان کو چھونا بھی نہیں ہے اس لیے دونوں کے نکاح کو نافذوں جائز قرار دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ وہی تھا حصولِ لستِ وطی کا حصولِ سریت و اولاد کا یہ دونوں فائدہ ممکن نہیں ہے پھر اگر نافذ کر دیا جائے تو ان عورتوں کا ضرر بھی تو ہے کہ انہیں ایک ہی مرد کی ماں تحتی میں رہنا پڑے گا ایک ہی نفقے پر اکتفا کرنا پڑے گا اور پوری زندگی وہ حکمن تو بیوی رہیں گی حقیقتن بیوی رہیں گی نہیں کیونکہ بیوی ہونے کا جو حق ہے شوہر کے اوپر حق زوجیت یا جسمانی تحلقات یہ صورت ممکن ہی نہیں ہے اس لیے سیدھی بات یہ ہے کہ کسی کے نکاح کو نافذ نہیں کیا جائے گا بلکہ دونوں کے ماں بین تفریق کر دی جائے گی تو اب تفریق کر دی جائے گی تو مہر ملے گا کہ نہیں ملے گا یہاں ظاہر ہے نکاح ہوا ہے کسی نہ کسی ایک کا تو نکاح کے بعد اللہ حدگی ہو تو آدھا مہر ملتا ہے اب یہاں پر ایک کا نکاح تہے ہے تو آخر مہر کس کو ملے گا کہ پہلی کو کہ دوسری کو کہتے ہیں جب تہے نہیں ہے کہ پہلی کون ہے جو نصف کا حق دار ہے تو یہی نصف مہر دونوں کے ماں بین جو ہے نا یہ آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے گا یہ رہا پورا مسئلہ آج کے سبق میں اتنا ہی باقی انشاءاللہ آگے کے مسئلہ کل